اسلام علیکم guys this is mohammed kabir خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس میں میں آپ کو ٹوٹوریلز دیتا ہوں ڈجیٹل مارکٹنگ سے ریلیٹڈ اور ویب دیولپمنٹ سے ریلیٹڈ آج میں آپ کو یہ سکھاؤں گا کہ گوگل سرچ انجن پہ اپنی ویب سائٹ آپ کس طرح سے انڈیکس کر سکتے ہیں یا گوگل سرچ انجن میں آپ اپنی ویب سائٹ کو کس طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ کوئی بھی اگر کچھ سرچ کرتا ہے آپ کی ویب سائٹ سے ریلیٹڈ تو آپ کس طرح سے اپنے ریزلٹس اس کو دکھا سکتے ہیں یا اپنی ویب سائٹ کو آپ دکھا سکتے ہیں اچھا اس سے پہلے کہ میں آپ کو سٹارٹ کروں گا سکھانا ایوڈ سججسٹ کہ آپ میرا چینل ہے میرا جو فیس بک کا پیج ہے یہ آپ اس کو فالو کر لیجئے کیونکہ ساری کی ساری انفرمیشن جو ہے میری یہاں پر اپڈیٹڈ ہوتی ہے اور ساری ویڈیوز وغیرہ جو بھی ہیں میں ادھر اپلوڈ کر رہا ہوتا ہوں تو آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ یہاں پہ کونسی ویڈیو میں نے آج اپلوڈ کی ہے تو اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ میرے ساتھ کنیکٹڈ رہیں گے آپ مجھ سے کوئیسٹنز پوچھ سکتے ہیں آپ مجھے میرے فیس بک کے پیچ پہ آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں جس پہ میں ریسپانڈ بھی کر دوں گا اور آپ کی پرابلم اگر کوئی ایسی ہوگی جو میں اسی وقت سالف کر سکتا ہوں تو میں آپ کو ضرور اسی وقت آپ کو ہلپ آٹ کر دوں گا یہ میرا فیس بک کا یو آرل ہے facebook.com slash mkabirkx it's mkabirkx آپ اس پہ فالو کر لیجے اس کو لائک کر لیجے اور یہاں سے اپڈیٹڈ رہی ہے تو چلیں ہم چلتے ہیں اپنے آج کی ٹوٹوریل کی طرف جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ گوگل ویب ماسٹر یا گوگل سرچ کنسول کیا ہوتا ہے یا in other words گوگل پہ اپنی ویب سائٹ آپ کیسے انڈیکس کریں گے تو سب سے پہری چیز آپ نے جب اپنے ویب سائٹ بناتے ہیں جیسے میں نے آپ کو لاس ٹوٹوریل میں بتایا تھا کہ آپ کی ویب سائٹ کے ورڈ پریس آپ کیسے اس میں انسٹال کریں گے سب دومینز وغیرہ کیسے بنائیں گے ڈیٹا بیس آپ کیسے بنائیں گے تو آج میں آپ کو جلدی سے ایک وہی method میں جلدی سے repeat کر دوں اور ہم یہاں پر جلدی سے سب دومین بنا لیتے ہیں تاکہ ہم جو ہے اس کو کبیر خان ٹھیک ہے کبیر خان ریسر میں جلدی سے مطابق کنا لیتا ہوں سب دومین یہ create ہو جائے گا بھی یہ create ہو جائے یہ کبیرخان dot youthscience dot com تو for example میری ویب سائٹ کبیرخان dot youthscience dot com ہے اب یہ ویب سائٹ مجھے گوگل کے search engine پہ register کرنی ہیں تو یہ میں کیسے کروں گا تو اس کے لیے آپ کو google webmaster google webmaster وہ طریقہ ہے یا google webmaster کا alternate name that is google search console آپ اس کو google search console بھی کہہ سکتے ہیں google webmaster بھی کہہ سکتے ہیں ایک ہی بات ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے basically google webmaster آپ کو تمام ویبسائٹ کی issues problems پھر ان کا solution پھر آپ کی ویبسائٹ کی جتنا بھی organic data ہے organic results ہیں وہ ساری چیزیں بتاتا ہے کی ورڈز بتاتا ہے کس ویبسائٹ آرہی ہے رینکنگ کیا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو میں ساری میں آپ کو complete سکھاؤ گا تو آج ہمیں اپنی ویبسائٹ کو جو ہم نے یہ create کیا ہے kabhi fan dot reedscience dot com ہمیں اس کو index کرنا ہے google search engine کے آمد اس کے لیے google webmaster میں جائیے اور یہاں پر search install سے sign in کر لیجائے جو آپ sign in کر لیں اوپشن آجائے گا کہ آپ نے verify کرنا ہے google آپ سے کہ آپ اپنی website ownership کا verify کریں تو آپ کے پاس یہ دو method ہیں by domain and by url video کو short کرتے ہوئے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ url prefix method ہے یہ بہت easy ہے یہ بہت beginner level کے لیے ہے اور advanced level کے ہے ہر کو اس سے اپنی website کو google search engine میں add کر سکتا ہے اب وہ کیسے دیکھیں اس میں آپ نے اپنی website url جو بھی آپ site آپ نے بنائی ہے جیسے http www.kabir khan dot uxscience dot com جو بھی آپ url ہو گا وہ complete آپ نے لکھنا ہے with http or https ٹھیک ہے اب پھر اب ہم اس کو continue کرتے ہیں اب وہ check کر رہا ہے کہ website ہے domain ہے یا نہیں ہے website domain ہے تو اس نے پوچھا ہے اس website جو google پر index کرنا چاہر ہیں آپ کو verify کرنا پڑے گا کہ آپ کی اپنی ہے تو آپ اس کی ownership کو verify کریں گے کیسے کریں گے یہ کچھ steps ہیں بہت easy ہے وہ ہی آپ سے کہہ رہا ہے کہ download the file this ھیک ہے یہ file آپ نے download کرنی ہے پھر اس کو upload کرنا ہے اپنی website میں ٹھیک ہے اب یہ بہت easy method میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے ہم ڈاؤنڈوڈ کرتے ہیں اور میں اس کو ڈاؤنڈوڈ کر کے اور ڈیکس ٹاپ پہ میں اس کو download کرتا ہوں اچھا ایک چیز آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ name ہے by default یہ name جو ہے آپ نے change نہیں کرنا اگر آپ نے for example اس میں کچھ آگے پیچھے کچھ لگ دیا یا rename کر دیا فائل کو مسئلہ ہو جائے گا ویڈیوکیشن پرابلم ہو سکتی ہے تو جس name سے save ہو رہی ہے اس name سے save کرنا اس کو change نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ name ہے میں change نہیں کروں گا میں save کر دائم ٹھیک ہے یہ میری file save ہو جانے کے بعد file manager میں جائیں گے ٹھیک ہے cpanel میں login کریں گے cpanel کے بعد file manager میں جائیں گے اور جب آپ file manager میں جائیں گے تو آپ کے پاس again اگر آپ میری پیشلی ویڈیو دیکھئی ہوگی تو میں اپنی public html کے بارے میں کچھ بتایا اگر نہیں دیکھی ہوگی تو میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں جس میں میں cpanel کے اندر wordpress کا انسٹال کرنے کا طریقہ بتایا تھا تو میں public underscore html کا folder ہے اس پہ میں click کروں گا کبیر خان کے نام سے دیکھ رہے آپ دوسرے سب پر لیکن میں سب ڈومین میں کر رہا ہوں تو میں آپ کو ادھر سب ڈومین میں جا کروں گا چونکہ یہ ایمٹی ہے یہاں پہ میں وہ file upload سے upload کروں یہ file میں select کروں گا یہ جو file تھی یہ میں upload کروں گا یہ file upload ہو چکی ہے again now go back اور یہ پہ یہ file آج جگی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو واپس google webmaster پہ جاتے ہیں اور یہ پہ ہم ویریفائی پہ کلک کریں گے دیکھیں کیا ہوتا ہے ownership verified اس کا مطلب یہ ہے کہ google کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ یہ جو ویب سائٹ آپ نے google کے اندر اندیکس کرنی تھی یہ واقعی ہی آپ کی ہے آپ نے c panel کے اندر اس کے html folder تھا اس میں جو ایک code تھا وہ آپ نے place کرتی ہے تو اب آپ as a owner verify ہو چکے ہیں اب میں اس کو done کر دوں گا ٹھیک ہے جب done کر دیں گے آپ تو آپ کے پاس پاس یہ یہ property آگئی ہے یہاں پر آپ کی ساری چیزیں آگئی ہیں اور یہ کچھ میسیج دے رہا ہے کہ your site has been switched to mobile first indexing مطلب اب یہ website جو ہے mobile کے اندر بھی mobile کے search results میں آنا شروع ہو سکتی ہے تو اس کو میں got it کرتا ہوں اب یہ چیزیں ہیں آپ کی یہ میں آپ کو guide کر دیتا ہوں detail میں webmaster کا آپ کو next time tutorial بتاؤں گا detail میں بتاؤں گا اب میں آپ کو go through کر دیتا جو overview ہے یہاں پہ complete performance آئے گی آپ کی website کی کوئی error ہے clicks وغیرہ ہیں organic جتنا بھی ہے اس اب آپ کو پتا چلے گا performance میں آپ کے پاس option ہوتا ہے کہ آپ کب سے کب تک کا data دیکھنا چاہتے ہیں ابھی کیونکہ ابھی آپ کو کچھ بھی نہیں نظر آرہ رانکنگ کہ آپ کی جو website ہے لوگ کیا search کر رہے ہیں جس کے بعد appear ہو رہی ہے اور اس پر کلک کر رہے ہیں پہ کلک آئیں گے impressions آئیں گے pages جو ہیں کہ آپ website کے کون سے pages ہیں پہ کتنا result آرہا ہے پھر کس country سے پاس traffic آرہ ہے کون سی devices ہیں for لگ ٹاپ سے آرہ ہے کس جگہ سے آرہ ہے search appearance ہے کہ آپ website کی ranking کیا ہے ٹھیک ہے URL inspection جو ہے اب یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فر ایزمپل آپ نے جب website بنائی جو کہ kabhir خان dot youth science dot com جو بھی آپ کے آگے اگر آپ کوئی نیا پیج بنایا فور ایزمپل آپ نے ایک پیج بنایا about اس کا اب آپ اس کو index اگر کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہوا index تو یہاں پر آپ اپنا URL لکھیں گے اور URL لکھنے کے بعد جو بھی website URL ہو گا اس پہ آپ inspect کریں گے for example kabir خان dot youth science dot com اب وہ یہ check کر رہا ہے URL not in property ابھی یہ property میں نہیں ہے کیوں کیونکہ ابھی ابھی یہ add ہوا ہے اور اس میں ابھی کوئی website نہیں ہے تو اب جو ہے اس طرح سے آپ add کریں گے اپنی website guys مجھے امید ہے کہ آپ کو چھوٹا سوچ tutorial ہے جس میں میں آپ بتایا ہے کہ کس طرح سے google search engine پہ اپنی website کو verify کرنا ہے اور add کرنا ہے اور indexing کے لیے apply کر رہا ہے میں complete tutorial بھی آپ دوں گا google webmaster کا جس میں ساری چیز آپ کو میں سکھاؤں گا ابھی first thing جو تھی آپ کو پتا ہو کہ google search engine website اگر لانی ہے تو وہ google search console یا google webmaster کے طرح آئے کے اچھا جانے سے پہلے میں ایک چیز اور آپ کو inform کرنا چاہتا ہوں اگر آپ میری digital marketing book order کرنا چاہتے جو پاکستان میں first time کسی نے لکھی ہے that is me الحمدلللہ conceptualizing digital marketing یہ book جو ہے اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں میں concepts clear ہوں گے اس میں SEO social media content writing google ads اور بہت ساری چیز اس میں ہے cyber laws دوسری چیز بھی ہیں اس میں تو if you want to order this book آپ simple digidos dot com slash order dash book پہ آپ آئیے digidos dot com پہ آکے آپ order book پہ klik کریں گے آپ سامنے form آجائے گا یہ form آپ نے fill کرنا ہے اپنا name email contact number and location جہاں پہ آپ book delivery کروانا چاہتے ہیں and you will need to submit this button اس کے بعد ہم آپ کو یہ book جو ہے deliver کروانا دیں گے cash on delivery پہ ہے available ہے advance booking پہ بھی ہے ہمارے پاس پھل اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر چاہیں تو آپ شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ جو دیجٹل مارٹرین سیکھ رہے ہیں یا سیکھ نہ چاہتے ہیں اور میری اس ویڈیو کے ساتھ ساتھ میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ نیکس ٹائم جب میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کے پاس سب سے پہلے آئے اور آپ سب سے پہلے اس کو دیکھ سکیں تینک یو سو مچ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ